پورا ملک ہے اس وقت وہاں پر جو آٹے کی پرائیسز اونچے دام جو ہیں وہ آٹے کی قیمت کئی جگہ پر ستر روپے کلو ہے کئی جگہ پر پچھتر روپے کلو تک پہنچ گئی ہے تو اس تمام سیچویشن کو یہاں تک لانے کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے میں تو یہ کہوں گا کہ میں نے تو چار پانچ مینے پہلے مختلف فورم کے اوپر یہ ضرور بات کی تھی کہ جندم جو ہے جس طریقے سے میں نے اس کی یہ جندم کا کرائیسز آئے گا میں نے میرے کال میں دس ٹائم دس مرتبہ تو میں نے کمیٹی کے اندر ریسنڈی کے اندر پرائیمیسٹر کے تاؤنے میں نے یہ چیزیں ہائلائٹ کی تھی کیونکہ جندم کا فصل آتا ہے اس ٹائم پہ ہمیشہ گورنمنٹ گندم کو آف سی جن میں ریگولیٹ کرنی کے لیے جو ہے وہ ساری سنوں نے اس کو دیتی ہے اب ہوا یہ کہ گورنمنٹ نے جب پرچیز نہیں کی تو گورنمنٹ نے جب پرچیز نہیں کی کی تو پرائیمیسٹر گورنمنٹ کا کام ہے وہ پرچیز کرنا انہوں نے جب پرچیز نہیں کی تو وہ گندم جو ہے وہ انیویسٹر گورنمنٹ نے پرچیز کر دی دوسری طرح پرچیپشن ڈیولپ ہوا کہ وہی چالی سزار سن جو ہے گندم جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو گئی بتیس روپے میں جب بتیس روپے میں ایکسپورٹ ہو رہی تھی تو ہماری فائنانس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی وہاں پہ اچھے دنگ کے جفتی گورنمنٹ بھی موجود تھے فائنانس کمیٹی کے سکریٹی بھی موجود تھے سب کے سامنے میں نے کہا جیسا یہ بہت بڑا بلینڈر ہے آج آپ ببتی سرپے میں اگر آپ گندم بیچ رہے ہو مجھ سے یہ لکھوالو کے جنوری میں آج سے پچاس سرپے میں بھی گندم نہیں دے گی